موسیقی پتری کے گھر بھی نہ بلائے جا سکتا ہے پتری بھی نہ بلائے آ سکتی ہے پتا کے گھر بید اس کا حورنن کرتے ہیں جاؤ سودامہ سکھ چاہتے تھے بہت لمبا سمیں ہو گیا وہ دوار کا دھیش بنے ہوئے ہیں کیا پتا وہ یہ نہ جانے کی یہ سودامہ کچھ مانگنے کے لئے آیا ہے ایسا سوچ کے وہ رک جاتے تھے نہیں جاتے تھے جب گرکل میں پڑھنے کی عوستہ ہوئی کرشن اور بلداؤ جی کی تب ان کے پتا شریواز دیو جی وصدیو جی نے بولا کہ ہے میرے بیٹو ابھی تمہاری عوستہ ہے گرکل میں پڑھنے کی رت تمہارا تیار ہے سارتھی رت لے کے کھڑا ہے تم جاؤ رت میں سوار ہو جاؤ اور اجین نگری جاؤ وہاں پر ایک مہان سنت ہے سندیپ نی مونی ان کے آشتر میں رہ کر کے بدیا ادھیاپن کرو کرشن بلداؤ جی رت میں سوار ہوئے اس آرتھی لے کر جاؤ رہا تھا اجین نگری کچھ ہی دور ہوگی پہنچ گیا بہت مارکتے کر لیا اجین نگری ایک مائل دو مائل رہی ایسا سمیں ہو گیا کہ سندیہ سمیں تھا تھوڑا آندھیرہ ہونے شپرارم ہو گیا جنگل میں ہو کے رت جا رہا تھا لیکن اس جنگل میں کسی بالک کی رونے کی آواز سنائیں دی کرشن بھگوان نے بولا کہ سارتھی رت روکو ہم جاننا چاہتے ہیں یہ بالک کون رو رہا ہے اس جنگل میں سارتھی نے کہا کنیہ تم جگہ جگہ میرا رت رکوا دیتے ہو ہم لیٹ ہو رہے ہیں دیر ہو رہی ہے دیکھو اندھیرہ بھی ہونے جا رہا ہے اجین نگری ابھی اور بھی دور ہے لیکن بھگوان سری کرشن نے سارتھی کے کاندے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا کہ سارتھی ہمارا رت روکو سارتھی سمجھ گیا کہ یہ آدیش ہو آئے رت روک دیا بھگوان پہلے بھگوان نہیں سمجھیں گے آج کی کہ اس کشت کو نیوارن کر دوں آپ کیوں رو رہے ہیں یہ سدامہ جی تھی پاؤں میں توچہ کو چھیدن کر کے اور ادھر سے ادھر نکل گیا نیچے سے اور اوپر تک نکل گیا پاؤں میں پھابے کے اندر اور یہ بھگوان رو رہا ہے سدامہ بولے کی ایک شتری پتر مجھے کوئی اور پرکار کا دکھ نہیں ہے دیکھو میرے پاؤں میں کانٹا چوبا ہے میں اتنت پیڑی تھوں مجھ سے نکل بھی نہیں رہا ہے درد ہو رہا ہے بھگوان نے کہا ارے ابھی لو میں نکال دیتا ہوں بھگوان ترنت جمین میں بیٹھے اور گھٹنے پر سدامہ جی کا پاؤں رکھا اور کانٹے کو اپنے موں سے دانتوں سے کینچ کے نکالا اور نکال کے دو تین چممن بھی پاؤں میں لے لیے بھگوان کو معلوم تھا کہ یہ سدامہ کوئی سادھرن بھالک نہیں ہے یہ میرا پرم بھکت ہے بھگوان اپنے بھکت کے پاؤں میں چممن لے رہے ہیں سدامہ جی ملنے سے ہچکے چاہتے ہیں سوشیلا بھار بھار کہتی ہے کہ چلے جاؤ کچھ مانگنا نہیں ارے ملکے تو آؤ ہرج کیا ہے اور دوارگاپوری ہے کتنی دور ہمارے گھر سے ڈیٹھ سو کلومیٹر پور بندر سے دوارگاپوری ڈیٹھ سو کلومیٹر تا قریبا لیکن جب روز روز کہتی تھی تو ایک دن سودامہ جی نے کہی دیا کہ تو روز روز بھولتی ہے میں چلا جاؤں لیکن لے کر کیا جاؤں میرے پاس تو کوئی سوگات نہیں ہے لے جانے کے لئے اتنے عرصے لمبے عرصے کے بعد میں میرے مitر سے ملوں گا اور میرے کو کچھ دینے کو میرے پاس نہیں ہے اس لئے مجھے بڑی شرم لگتی ہے کیسے جاؤں سوشیلا سوشیلا نے کہا کہ اس کا انتظام میں کروں گی یہ یاچک برت آپ نے لیا ہے میں نے نہیں میں مانگنے کھانے کا برت آپ نے لیا ہے میں نے نہیں میں کہیں سے بھی اڑوس پڑوس سے کچھ مانگ کے لاؤں گی اس کو آپ سوگات روپ میں لے جانا سوشیلا کئی گھروں میں گھومی پھری کیونکہ کہاں تک روز پریشان ہو جہاں روز روز دیتے دیتے آکر ایک گھر میں سے ان کو کچھ چاول کے چاول ملے چاول کے دانے ٹکڑے جو ہوتے ہیں چاول کے کھیر میں جن کو ڈالتے ہیں دیسی چاول کے ٹکڑے وہ بھی تین ہی مٹھی ملے گن کے برہمان ہی خوش ہوئی اور ان کو ایک کپڑے میں باندھ کے تین مٹھی چاول کو اور سودامہ جی کو دے دیا کہ یہ لوگ اپنے میتر کو ہی سوگات دے دینا وہ پرسند ہو جائیں گے وہ تو دواری کا ناعت ہے ان کو کیا لے وہ تو پھول سے بھی پرسند ہو جائیں گے پریم ہی تو چاہیے ان کو یہ پریم کی سوگات ہے لے جاؤ چلے جاؤ سودامہ جی تیار ہوئے جیسے ہی مرگا بولا صبح صبح وہ چل دیئے ہیں چاولوں کی گاٹ لے کر کے آگے دوارکا پری آگے چلتے چلتے آرام کرتے رستے میں پیڑ کے نیچے بیٹھتے اٹھتے دوارکا پری جب دوارکا دھیش بھگوان تھے تو بڑی رنگین تھے شوبیت تھے سوشوبیت تھے بہت برہمن آتے تھے رشی مونی آتے تھے دان دکشنہ لینیوالے آتے تھے گریب لوگ آتے تھے کچھ ہم کو بھی ملے کچھ ایک برہمنوں کا جھنڈ دوارکا دھیش کے درشنوں کو جا رہا تھا صدامہ تو ہچکچا کہے کہ مجھے میں جاؤں کیسے اب یہ تو سات دروازے پار کروں تب میں بھگوان شریف کرشن تک پہنچ تک ہوں سمبھ ہو ہے لیکن میں جاؤں کیسے مجھے تو پہلے دروازے پری دوارکا روک دیا گیا کہ ٹھہرو کہاں جا رہے ہو میری حالت اچھی نہیں ہے میرے بدن پر کوئی کرتا بھی نہیں میں پھٹی ٹوٹی سی ایک دھوتی پہن رکھی ہے پاؤں میں میرے بیوائی پھٹ رہی ہیں کوئی چپل بھی نہیں یہ جرور روک دے گا مجھے پاگل سمجھ کے یا دینین سمجھ کے کہ تمہارا کیا کام سدامہ جی جب دیکھا کہ ایک جھنڈ برامونوں کا جارہ ہے اندر گستے ہوئے وہ جھنڈ کے بیچ میں گست گئے اور جیسے تیسے ساتھوں دروازے پار کر گئے برامون تو جہاں پر ان کو جانا تھا جہاں بھوان درشن دینے آئیں گے وہاں چلے گئے کہ سدامہ جی کا من بڑا لالائت ہوا کہ ان کو درشن دینے آئیں گے